میرا نام جگدیش کمار ہے میں کانسلر ہوں وارڈ نمبر 20 سے جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چار ورسوں سے ہمارے یہاں منصفل کانسل کے اندر ہماری کانسل چل رہی ہے جس کے پریڈن ڈاکٹر گویش پر گفتہ جی تھے لیکن چار سال شبیشن ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور تمام کانسلرز نے مل کر انہیں پورا ٹائم دیا اور جو بھی ہمارے وارڈ کی یا ہمارے شہر کی سماسیہیں تھی ان کے سمکش رکھی لیکن وہ اپنی ڈپٹی اور ان سماسیہوں کا سماندان کرنے میں ٹوٹل طریقے سے بفل رہے جس کے پرینام یہ رہے کہ جو جو سماسیہ ہماری تھی ہم بتاتے تھے لیکن وہ انہیں نان سیریس طریقے سے لیتے تھے جس کے قارن آج پورے ادنپور شہر کے اندر آپ دیتے رہے ہو کہ پانی کے لیے ترہی ترہی ہو رہی ہے پورا شہر جو ہے سبریز والوں نے اکھاڑ کر رکھا ہے اور لوگوں کے گھروں میں نالیوں کو پانی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے ایشو ہیں لیکن ہمارے پریڈنٹ صاحب نے کوئی نہیں سنے پچھلے شے مہنے سے ہمارے نئے ڈیسی صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے تمام لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن مل جل کر اپنے علاقے کا کام کرتے ہیں لیکن ہمارے پریڈنٹ صاحب ایک بھی بار آج دن تک اپنے شہر کا کوئی مدہ لے کر یا اپنی کانسل کو لے کر ابھی تک ڈسٹک ایڈ چاہر کی پوری کی پوری سماسیہ جس کی تس ہیں آج اس لیے ہم تمام کانسلرز نے کٹھے ہو کر یہاں پر لوگ کانفیڈنس موشن لائیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم کسی دوسرے چاہرے کو یہ موقع دیں گے اور اسے یہ امید کریں گے کہ وہ برابر طریقے سے تمام کانسلرز کا دیکھ جو دیکھ کر اور جو بھی سماسیہ ہوگی اس کا حل کریں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیون ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ سیون ڈیز میں کوئی سپیشل میٹنگ کال کر کے وہ اپنی میجورٹی پرووڈ نہیں کرتے تو اس کو ان کو تین دن کا ٹائم جو ہوا ہے ہماری طرف سے ملتا ہے تین دن میں ہمیں ایک میٹنگ کال کرنی ہوتی ہے جس میں ان کا ٹیسٹ فلو ٹیسٹ ہو گا یہاں پہ 11 کاؤنسلرز نے آج ہمیں سائن کر کے دیئے تو وہاں سے تو لگتا ہے کی کلیر کٹ ان کی اکیس میں سے اگر گیارہ بندوں نے دیا تو میجورٹی انہوں نے دیئے